لوگوں کی برائیاں سننے کا شوق ہے ارے مزہ آتا ہے لوگوں کو مزہ آتا ہے بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں ان سے بچ کے رہیے گا جو مزے لیتے ہیں آپ کو بڑھگا دیں گے آپ سے برائیاں کرواتے رہیں گے خود چپ چاپ بیٹھ رہیں گے انگلے کو جا کر بتا دیں گے بیک بیٹنگ کیا کرتے ہیں ایک کی چار لگاتے ہیں اس کو بات ہی نہیں ہی ہوتی ہے مجھے اس کو پہاڑ بنا دیتے ہیں اپنی زبان پر قابو پانا سیکھیں اور نہ کسی کی برائی سنیں اور نہ ہی کسی کی برائی کریں بیک بائٹنگ is a bad habit اچھا کیا بات کریں گے مطلب لوگ جو ہیں وہ پیٹ پیچھے کیا کیا باتیں کرتے ہیں لوگ کرتے یہی ہیں اسی کو سکسیس مل گئی ٹھیک ہے تو ابھی باتیں کریں گے اگر اس کو سکسیس نہیں ملی یہ زندگی میں اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے کون لوگ ہوتے ہیں یہ ان کی کیا نشانی ہوتی ہے کیوں کرتے ہیں یہ لوگ جو بیٹھ کے کھانا پسند کریں گے سیلیبریٹی ہے ٹھیک ہے اس کی پیٹ پیچھے برائیاں کریں دیکھے چلیں جو بھی اس کے عمال ہیں جو بھی معاملات ہیں اس کے ساتھ ہیں ہم ججبنٹل بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم بیک بائٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں ہر رشتہ دار میں ایک خالہ انٹی ہوتی ہوں گی جو آ کے پورے خاندان کی برائیاں کرتی ہیں اسکالہ بن جاتا ہے کہ بھائی دوسروں کی برائی کرنی ہے جس محفل میں کسی کی بیٹھ کے برائی نہ کریں تو لوگوں کا جو ہے نا وہ پیٹی نہیں بھر ارے یار ہو آر یو ٹو جج بیزاد تر جو بیک بائٹنگ ہوتی ہے یہ لیڈیز میں پائے جاتی ہیں بڑی معزاد کے ساتھ لیکن یہ فیکٹ ہے یہ پائے جاتی ہیں پیٹی کی شادی ہوگی بیٹی جو اپنی ماں کو فون کر رہی ہے کیونکہ وہ ماں کو فون کر کے پورے گھر کا پورے دن کا جو ہے وہ روٹین بتا رہی ہیں کہ آج میرے نند نے آج میرے شوہر نے آج میری ساس نے آج میرے دیوان نے یہ چیزیں کریں دیکھیں نا یہ جڑ بن جاتا ہے ایک جو ہے نا وہ رشتہ توڑنے کی جو ہے نا وہ بنیاد یہ چیز بن جاتی ہے وہ تانا خواستہ اگر کسی نے سن لیا تو پھر کیا ہو کاروبار کے اندر بہت اس طریقے سے ہوتا ہے کہ فلان کی برائی کر دو اور جو ہے نا اس کے پرڈک کی برائی کرتے رہو اپنا پرڈک بیشتے رہو اس کے پاس دو نمبر چیزیں میرے پاس ایک نمبر چیزیں گھروں میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ کہ جو یہ معسی آتی ہیں یہ ادھر کی گھر کی باتیں ادھر لگا رہی ہوتی ہیں یار معسیوں کی بڑی ایک زیمپل ہے تھا ہوتا ہے نا وہ باجی تو مجھے کچھ بھی نہیں دیتی آپ تو بہت اچھی ہیں وہ تھا ہمیں کھانے تک کھ بھی نہیں پوچھتی ایسا ہی تھا اسد بھائی مجھے یہ بتا ہے کہ کوئی سلوشن ہے اس بارے میں اس کا سلوشن یہی ہے السلام علیکم میرا نام ہے خورم زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں خورم زاہد behind the scenes تو ہم نے کیا ہوا ہے سستہ پوڈکاست شروع اور میرے ساتھ موجود ہیں اسد نواب زادہ اسد بھائی سب کو سلام کریں والسلام اسد بھائی سب کو سلام کرنے ہو کا ہے یار اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھیک آگئے ہیں خیر امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور آج جو ہے نا وہ بڑے میچنگ میچنگ کے کپڑے ہو رہے ہیں کیا بات ہے بس اتفاق ہے خورم بھائی اچھا مجھے یہ بتا ہے کہ آج کے اس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ لنگ کرتا ہے جو لوگ پیٹ پیچھے باتیں کرتے ہیں اوہی یہی بات جی ٹاپک کا نام بیک بائٹنگ is a bad habit اچھا تو کیا بات کریں گے مطلب لوگ جو ہیں وہ پیٹ پیچھے کیا کیا باتیں کرتے ہیں خورم بھائی یہ تو آپ کو پتا ہے بڑی نومل سی چیز ہے بڑی کومل سی چیز ہے کہ آج کل لوگوں کے پاس کام ہی ہے کہ لوگ کرتے ہی ہے کہ اسی کو سکسیس مل گئی ٹھیک ہے تو پھر بھی باتیں کریں گے کیسے مل گئی کیسے مل گئی کیا کیا ہوگا دو نمبر پیسہ کیسے آیا اس کے پاس شاہی ہے اگر جلدی سکسیس مل گئی تو اس لئے یہ تانے ملتے ہیں اگر اس کو سکسیس نہیں ملی ٹھیک ہے تو پھر یار یہ تو بھائی ڈفر کیسے زندگی میں اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے مطلب اپنے کام سے کام نہیں رکھنا ہے دوسروں کی زندگی میں بلا وجہ جو ہے نا گھسنا ہے اور بولنا ہے نہیں بولنا بھی ہے اور برائی بھی کرنی ہے مطلب یار کون لوگ ہوتے ہیں یہ ان کی کیا نشانی ہوتے ہیں کیوں کرتے ہیں یہ لوگ سب ستہلہ در خورم بھائی یہ آپ کو ملے گا آفیس میں کورپیٹ کلچر میں کورپیٹ کلچر میں یقین جانے آپ اتنی بیک بائیٹنگ ہوتی ہے کہ مطلب فلانا بندہ اس کو پرموشن مل گئی اچھا بہت سس کی برائیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں بہت سس جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں ٹھیک ہے اور فلانا بندہ یہ اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب اگر نو گھنٹی کی جواب ہوتی اس میں سے دو یا تین گھنٹے تو یہی بیک بائیٹنگ چلی ہوتی ہے چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فیمیل ہو مطلب یہ اتنی کامن سی چیز ہو گئی ہے ہمارے کورپیٹ کلچر میں کہ ہر بندہ جو ہے نا اس پہ بات کر رہا ہوتا ہے صحیح ہے مطلب اپنے گناہ بڑھا رہا ہے ٹھیک ہے اور اوپر سے جو ہے تین گھنٹے اپنے ضائع بھی کر رہا ہے سیر یہ بہت بڑا گناہ ہے مطلب غیبت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ اپنے مردہ بھائی کا گوش جو ہے نا وہ بیٹھ کے کھانا پسند کریں گے ایسے ہی اس طریقے سے ہوگا مطلب یار تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اور غیبت کرنے والے کی یہ سزا ہے ایسے ہی ہے تو خیر کورپیٹ کلچر میں ہو گئی بات کورپیٹ کلچر میں ہوتا ہے اچھا کوئی سیلیبرٹی ہے ٹھیک ہے اس کی پیٹ پیچھے برائیاں کریں گے ٹھیک ہے بات ساری ہے دیکھے چلیں جو بھی اس کے عمال ہیں جو بھی معاملات ہیں اس کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے آپ نہیں ہوتے پولنے والے پیچھے کہ آپ اس کو اگر کچھ جج کر رہے ہو ٹھیک ہے پہلے ہم نے ایک ٹاپک بھی کیا تھا ججمنٹل پہ آپ کو لنگو پر شوہ رہا ہوگا ہم کرتے یہی ہیں کہ ہم ججمنٹل بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم بیک بائٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو ٹھیک ہے اچھا یہ رشداروں میں بھی بڑا ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے رشداروں میں ہر رشدار میں ایک خالہ آنٹی ہوتی ہوں گی جو آکے پورے خاندان کی برائیاں کرتی ہیں کہ فلانا جو ہے اس کی بیٹی کی شادی اس سے ہو گئی فلانا بیٹے کی شادی اس سے ہو گئی آپ کو پتہ ہے وہ کہاں رہتے ہیں بھئی آپ کو کیا کرنا ہے اس محفل میں کسی کی بیٹھ کے برائی نہ کریں تو لوگوں کا جو ہے نا وہ پیٹی نہیں بھرتا ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی برائی کرنا کہ بھائی اس کی زندگی میں یہ چل رہا ہے سنا اس کے ساتھ یہ ہو گیا تھا ارے یار مطلب یار یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے آپ کو بتا چکے کہ بھائی یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اگر ہمارے اندر یہ ہے تو ہم اپنے دل کو نشانہ بنا کر کہتے ہیں اور ہم یہ نا عہد کرتے ہیں آج سے کہ انشاءاللہ ہم اس چیز کے اوپر قابو پانے کی کوشش کریں گے ہم کسی کو جو ہے نا وہ سپیسیفکلی ٹارگیٹ نہیں کرے جب ہی ہم نے اپنی بات کر لے اور ہم جو ہے نا وہ توبہ بھی کر لیتے کہ اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ازادہ جو بیک بائٹنگ ہوتی ہے یہ لیڈیز میں پائے جاتی ہیں چیزیں بڑی معذر کے ساتھ لیکن یہ فیکٹ ہے یہ پائے جاتی ہیں اب ہوتا ہی ہے بیٹی کی شادی ہو گئی ٹھیک ہے اب بیٹی کی شادی ہو گئی بیٹی جو اپنی ماں کو فون کر رہی ہے ٹھیک ہے اب وہ ماں کو فون کر کے پورے گھر کا پورے دن کا جو ہے وہ روٹین بتا رہی ہیں کہ آج میرے نند نے آج میرے شہر نے آج میری ساس نے آج میرے دیون نے یہ چیزیں کریں بات ساری ہیں دیکھیں بیک بائٹنگ تو پلی بات کرنی نہیں چاہیے اور جب آپ اپنی پرسنل باتیں ٹھیک ہے چلے ماں تو آپ کی بہت پرسنل رشتہ ہے ٹھیک ہے مگر جو گھر کی باتیں گھر میں رہیں تو زیادہ بہتر ہے مرزبت آپ دوسروں کو بتاؤ گے جتے زیادہ مو ہوں گے اتتی زیادہ باتیں ہوں گی اتتی زیادہ باتیں ہوں گی اتتی زیادہ فساد ہوں گے تو خیر مطلب دیکھیں نا یہ جڑ بن جاتا ہے ایک جو ہے نا وہ رشتہ توڑنے کی جو ہے نا بنیاد ہی یہ چیز بن جاتی ہے وہ دانہ خواستہ اگر کسی نے سن لیا تو پھر کیا ہوگا رشتے خراب ہوں گے اور کیا ہوگا سب سے بڑا مسئلہ یہ بیٹ بائٹنگ پہ لوگ بیٹ بائٹنگ کی باتوں پہ بھروسہ کر لیتے ہیں سنی سنائی باتوں پہ لوگ بھروسہ کر لیتے ہیں اور اس پہ پہ decision بھی لے لیتے ہیں decision کیسے ہوتا ہے مطلب آپ ایک بندے کی بات بھی سن رہے ہو یہ ایسا ہی ہوگا مطلب بیک بائٹنگ چلو آپ برائیاں بھی کر رہے ہو برائی کے پھر آؤٹکم ستنے ہیں برے نکل لیں ہیں لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ پتہ ہے یہ باتوں میں آ جاتا ہے اس کو لڑوا دیں گے اس کو لڑوا دیں گے اس کو ادھر ادھر کی باتیں کر کے یہ چیز بری ہے تمہارا یہ دوست برا ہے تمہاری شوہر برا ہے تمہاری بیوی بری ہے تمہارے بچے تمہارے ساتھ غلط کر رہے ہیں بیک بائٹنگ غلط کر رہے ہیں اور پھر کیا کر رہے ہیں اس کو بڑوا بھی دے رہے ہیں لڑوا بھی رہے ہیں اس کو بڑتا رہے ہیں یہ دیکھو یہ چیز ایسی ہی ہے مطلب اس کو آگے بات کرنے کا موقع بھی نہیں دیا سوچنے کا موقع بھی نہیں دیا اس کا مائنڈ واش کر دیا اس کو جب جائے گا تو وہ لڑے گئی صحیح ہے تو بھائی یہ تو نا ایک مشغلہ بن چکا ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ بھائی یہ ہر جگہ ہی ہو رہا ہوتا ہے آپ گھر لے لیں آفیسز لے لیں کاروبار لے لیں کاروبار کے اندر بہت اس طریقے سے ہوتا ہے لوگ جو ہے نا مطلب دوسروں کی برائیہ کر کر کے بھائی فلاں دکان والا تو وہ تو ایسا ہی ہے وہ تو چور ہے آپ ہم سے چیز لے لیں یار یہ غلط ہے آپ کو آپ کے نصیب سے مل جائے گا آپ کو کیا ضرورت ہے بھائی کرنے کی دوسرے کی خورم بھائی نے بڑی اچھی اگزیمپل دی لوگ کرتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو پروڈک بھیچنا ہے اپنا اپنی چیز بھیچنا ہے تو دوسری کمپنی یا دوسرے بندے کو بدنام کر کے نہیں بیچو مطلب لوگ بیچنے کا طریقہ یہ ہی ہے کہ اس کے پاس دو نمبر چیز ہے میرے پاس ایک نمبر چیز ہے یہ بھی ایک طریقے سے ایک بیک بائٹنگ ہے اس کی برائیاں کر رہے ہو آپ اس کی برائی کر کے آپ بیچ رہو مطلب آپ اپنی روزی کہاں سے حلال کر رہو بھائی آپ اپنی سکل پہ بیچو خورم بھائی آج کل ہمارے جو ہے گھروں میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ کہ جو یہ ماسیاں آتی ہیں یہ ادھر کی گھر کی باتیں ادھر لگا رہی ہوتی ہیں یار ماسیاں کی بڑی ایکزیمپل ہوتا ہے نا بڑا کومن سا کلچر ہے یہ کہ فلانا باجی نے مجھے اتنے پیسے دیئے انہوں نے دیئے بھی نہیں ہوں گے صحیح ہے اب وہ کیا کر دیا وہ بڑکا دیا وہ باجی تو مجھے کچھ بھی نہیں دیتی آپ تو بہت اچھی ہیں وہ تو ہمیں کھانے تک کبھی نہیں پوچھتی ایسے ہی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں نیچر دیکھ لیتے ہیں کیا ہے کیا نہیں اس کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اچھا بہت سے لوگوں کو یہ خورم بھائی بڑی عجیب سی بات ہے کہ بہت سے لوگوں کو لوگوں کی برائیاں سننے کا شوق ہے مزہ آتا ہے لوگوں کو مزہ آتا ہے کسی کی برائی ہو رہی ہے کوئی جھوٹ بھی بول لائے نا ٹھیک ہے تو وہ بڑا مزہ آئے گا بڑے مزے لے لے کے سنیں گے یہ کون لوگ ہوتے ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں یہ والے خورم بھائی یہ ہماری سوسائٹی میں بڑے پڑے ہیں بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں ان سے بچ کے رہیے گا جو مزے لیتے ہیں مطلب یہ بڑے خطرناک معاملہ ہے آپ کو بھڑکا دیں گے آپ سے برائیاں کرواتے رہیں گے خود چپ چاپ بیٹھ رہیں گے اگلے کو جا کر بتا دیں گے آگ لگا دیں گے دائیسی بات ہے پھر چھوڑ دیں گے بیچ میں اب وہ لڑتے رہے آپ اس میں ہمیں کیا کرنا ہے اور خود پٹلی گلی سے سائٹ پہ مطلب نہ لینا ایک نہ لینا دو آگ لگائی اور بھاگ گئے ان لوگوں سے بھی بچنا چاہیے میں واقعی بہت سیریسلی کہہ رہا ہوں ان لوگوں سے بچنا چاہیے آفیسز کی اگر مثال لیں ہم ٹھیک ہے آفیسز میں ایک دو بندے ایسے ہوں گے جو بہت اس کے خبری ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب بہت چھوڑتے ہیں ان کو اس کاموں کے لیے کہ بتاؤ کون کس کی برائیاں کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے ان کا کام ہی ہے اب وہ جا کے بہت سے اس کو بتاتے ہیں اُلٹی سیدھی باتیں اچھا بیک بائٹنگ کیا کرتے ہیں ایک کی چار لگاتے ہیں بات ایک ہوتی ہے اس کو گما پھرا کے اتنا اس کو ٹٹولتے مٹولتے ایسا جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ بھائی وہ مطلب ایک پہاڑ بنا دیتے ہیں اس کو بات اگنیس ہی ہوتی ہے بگر اس کو پہاڑ بنا دیتے ہیں صحیح ہے اور کیا ہوتے ہیں اگلے کے لئے برائیاں آجاتی ہیں دل کے اندر صحیح ہے تو اصد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کوئی سلوشن ہے اس بارے میں اس کا سلوشن یہی ہے کہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کیا کریں صحیح ہے ٹھیک ہے فوراں ریائکٹ نہ کیا کریں دونوں طرف باتیں سنا کریں ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ آپ کی برائیاں کر رہا ہے یا دوسی اور کی برائیاں کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو پہلے بولے بھائی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ میرے سے ڈیریک بات کرو ٹھیک ہے کسی اور کے ساتھ بات نہیں کرو صحیح ہے تو خیر اصد بھائی کوئی اور میسیج دینا چاہیں گے آپ میسیج یہی ہے کہ اپنے اندر سے یہ عادت نکالیں ٹھیک ہے خوراں بھائی نے بڑی اچھی مثال دی کرنے والے کی یہ سزا ہے جو اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا ہے تو مطلب یار بڑی خطرناک بات اس سے بڑی کوئی بات ہوئی نہیں سکتی نا خوراں بھائی اور یہ اتنی کومن سی چیز ہمارے سوزائیٹی میں لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا کیا بدلت کیا زبان ہے نا ٹھیک ہے ہم نے ایک ٹاپک بھی کیا تھا اس پہ ٹھیک بیفور یو سپیک لنک آپ کو اوپر شو روگا ڈسکریپشن میں مل جائے گا جب یہ ویڈیو ختم ہو جائے آپ جا کے اس کو ضرور دیکھئے گا تو خیر کہنے کا مقصد جتنا سا ہے کہ بھائی اپنی سراؤنڈنگز کے اندر دیکھیں کہ ان لوگوں کو چوز کریں جو آپ سے سنسیر ہوں ایسے لوگوں سے بچیں جو آپ کو اکسائیں اور آپ سے جو ہے نا لوگوں کی برائی کروائیں اور اگر آپ کے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے تو پلیس خدا رہا اس کو روکیں اپنی زبان پر قابو پانا سیکھیں اور نہ کسی کی برائی سنیں اور نہ ہی کسی کی برائی کریں دیکھیں یہ بہت بڑا گناہ ہے اس کا جو ہے نا وہ اندازہ جو ہے وہ ابھی تو نہیں ہو رہا ہوگا لیکن بعد میں جو ہے نا کسی نہ کسی دن اس کا جواب ضرور دینا پڑے گا تو امید ہے کہ جو میسیج دینا چاہ رہے تھے وہ کنوے ہو گیا ہوگا اپنا بہت خیال رکھئے گا دعا میں آز رکھئے گا اللہ حافظ